ہی فرنڈز میرا نامے سورہ اور آج کے اس وڈے میں ہم بات کریں گے یولر پاتھ کے بارے میں تو کچھ اس طرح کا ایکزام میں کوششن دیا گیا تھا یولر پاتھ فائنڈ کرنے کے لئے تو آپ سوچ سکتے ہو ہم نے یولر سرکٹ پر آ اور یولر سرکٹ جس گراف میں ہوتا ہے اس گراف کو ہم یولر گراف بولتے ہیں تو بھئی یولر پاتھ کیا کہاں پہ آ گیا تو بھئی بیس ایک بات آپ سمجھ دیجئے کہ جب بھی ہم یولر گراف کی بات کرتے ہیں تو یولر گراف کا ڈیفینیشن ٹکا ہوا ہے بیسکلی یولر سرکٹ پر یہ بات آپ دیان لیجئے سمجھ لیجئے تو جس گراف میں یولر پاتھ ہوگا اس گراف کو ہم یولر گراف نہیں بولیں گے ٹھیک ہے تو بیسکلی ہم یولر پاتھ کس کو بولتے ہیں بات یہ آتا ہے تو یولر پاتھ میں آپ ورٹیسز کو تو ریپیٹ کر سکتے ہو لیکن سٹارٹنگ اور اینڈنگ ورٹیکس ڈیفرینٹ ہوگا اور آپ کو پورے گراف کو گراف میں سوی ایجز کو ایک بار ٹریورس کرنا پڑے گا exactly ایک بار تو یہاں پر بات یہ آتا ہے کہ یولر سرکٹ کی طرح ہی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ایک ڈیفرنس آ جاتا ہے وہ ڈیفرنس یہ ہے کہ سرکٹ میں جیسے سٹارٹنگ اور اینڈنگ سیم ہو سکتا تھا پاتھ میں سٹارٹنگ اور اینڈنگ سیم نہیں ہو سکتا لیکن ورٹیکس کو آپ ملٹیپل بار ٹریورس کر سکتے ہو اور ایجز کو ایک بار exactly ایک بار ہی آپ ٹریورس کروگے تو یہاں پر آپ سوچ سکتے ہوگے اور آپ کو ورٹیس پاتھ کا ڈیفرینیشن پتا ہے تو بھئی آپ بولوگے تو پاتھ میں تو نہ ورٹیس ریپیٹ کرتے تھے نہ ایجز ریپیٹ کرتے تھے تو یہاں پہ یہ کیسی بات آگی تو یہ یولر پاتھ میں ایسا ہی ہوتا ہے پرابلم آپ ورٹیس کو کتنے بار ریپیٹ کر رہے ہو لیکن ایجز کو آپ ایک بار ہی ریپیٹ کروگے جیسا ہی یولر سرکٹ بھی ہم نے دیکھا تھا لیکن سٹارٹنگ اینڈنگ پوائنٹ کیا ہوگا ڈیفرینٹ ہوگا تو فور ایکزامپل اگر میں اس گراف کے بات کروں اس گراف میں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ کوئی یولر سرکٹ تو نہیں بن سکتا ہے لیکن کیا یولر پاتھ بن سکتے جی ہاں بالکل بن سکتا ہے اگر اس ورٹیکس سٹارٹ کرے اس ورٹیکس سے ہو کر اس ورٹیکس پہ ہو کر اس ورٹیکس پہ ہو کر اس طرح سے ہو کر ختم کرے اس ورٹیکس پر تو منے ایسے فور ایکزامپل ا ایسے سٹارٹ کیا اور پہ ختم کیا تو ہم نے آپ دیکھ سکتے ہو ہم سبی مطلب ہم سبھی اجس کو ایک بار ٹریورس کیا لیکن ورٹیس کو اس ورٹیس کو دو بار ٹریورس کیا جب کوئی ہم کر سکتے ہیں یولرز پاتھ میں تو اس پاتھ کو ان اینڈ کیا سٹارٹنگ اینڈنگ ہمارا کیا ہے ڈیفرنٹ ہے تو اس پاتھ کو ہم کیا بول سکتے یولرز بات ہم نے یہ دھان میں رکھئے کہ سبھی ایج کو ٹریورس کرنا ہے تو چلیئے بیسکلی اب پرابلم پر آتے ہیں پرابلم کیا دیا گیا ہے تو ہمیں پا فائنڈ کرنا ہے یولر پات تو چلے فائنڈ کرتے ہیں دیکھیں ایک چیز ہے آپ دھیان میں نکھئے کہ جب بھی یولر پات کی بات آتی ہے سٹارٹنگ جس ورٹیکس سے ہو رہا ہے بیا فی سٹارٹنگ جو ورٹیکس سے ہو رہا ہے انڈ جو ورٹیکس پہ ہو رہا ہے اس میں یا تو ایک پاتھ رہے گا یا تو تین پاتھ رہے گا یا تو پانچ پاتھ رہے گا تو آرڈ نمبر آف پاتھ وہاں پہ رہے گا یہ آپ تھوڑا ازم کرو گے کیونکہ آپ میں تو میں نے تو آپ کو بتایا تھا کہ وہ یولر سیوریم کے بارے میں تو یولر سرکٹ کیسے فائنڈ ہوتا ہے تو اس کو آپ یہاں پہ لگاؤ گے تو آپ سمجھو گے کیونکہ یہ پاتھ ہے تو اس ورٹیکس سے اگر سٹارٹ کیا تو اس ورٹیکس پہ نہیں ختم کریں گے اور جو انڈنگ ورٹیکس ہوگا اس ورٹیکس پہ اگر ختم کیا تو اس ورٹیکس پہ ہم نے سٹارٹ نہیں کیا یا پھر آپ ایسا کر سکتا ہو کہہ سکتا ہو کہ دو ایسے ورٹیکس ہوں گے جن کا ڈگری سمپل آپ بول سکتا ہو آرڈ ہوگا اور ان دو ورٹیکس کو ہم بولیں گے سٹارٹنگ اینڈنگ اسی طرح سے اگر بیچ میں کہی ساری ورٹیکس ہوں گے بیچ میں جو بھی ورٹیکس ہوں گے سٹارٹنگ اور انڈنگ کو چھوڑ کر ان سبھی کا ڈگری دیکھ سکتا ہو آپ 2 ہوگا یا تو 4 ہوگا یا تو 6 ہوگا اس طرح سے ہوگا ہے نا تو آپ کو کیا اگر بڑھنا ہے سٹارٹنگ اور انڈنگ فائنڈ کرنا ہے تو سٹارٹنگ اور انڈنگ کیسے فائنڈ کرو گے آپ جس دو ایسے ورٹیکس فائنڈ کرو جس کا ڈگری کیا ہو آرڈ ہو اور باقی سبھی کا ڈگری ایون ہو تب ہی ایک گراف میں آپ بول سکتے ہو کہ یولرز پات ایکزیسٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس گراف میں آپ دیکھو گے ایک دو تین اس ورٹیکس کا ڈگری ہے تین اور اس ورٹیکس کا ڈگری ہے ایک دو تین تو یہ ہمارا بن گیا سٹارٹنگ اور انڈنگ ورٹیکس تو کوئی بھی آپ ایک سے سٹارٹ کرو ایک پہ ختم کرو کوئی فرق نہیں پرتا تو ہم ادھر سے سٹارٹ کریں گے یولرز پات فائنڈ کرنا اور دیکھیں گے کیا ہو سکتا ہے تو باقی سبھی ورٹیکس کا اب دیکھیں ایک دو ایک دو تین چار پانچ چھے اس ورٹیکس کا چھے اس ورٹیکس کا دو تو باقی سبھی ورٹیکس کا ڈگری کیا ہے ای وین ہے صرف ان دونوں ورٹیکس کا ڈگری آڈ ہے تو ہم ان دونوں ورٹیکس سے اس لئے سٹارٹ کریں گے تو ہم اگر ادھر سے سٹارٹ کرتے ہیں ادھر سے ہو کر اس ورٹیکس پر جاتے ہیں پھر جاتے ہیں اس ورٹیکس پر پھر جاتے ہیں اس ورٹیکس ورٹیکس کو ہم دو بار ڈیپیٹ کر سکتے ہیں لیکن these کو ہمیںadian میں رکھنا ہے صرف ایک بار ہم ڈیپیٹ کر سکتے ہیں تو دیکھیں ہم نے پورا کور کر دیا ہم پھر سے اب ادھر پہ جا رہے ہیں لیکن ادھر پہ ڈک نہیں سکتے پھر ادھر سے پھر ادھر سے پھر ادھر سے ادھر ہو کے یہ سٹارٹنگ تھا اور یہاں پر ہم نے انڈ کیا اور سارے ایج کو ہم نے ایک بار ٹریورس کیا ہے تو سارے ایج اس کو ہم نے ایک بار ٹریورس کیا تو ہی یہ ہم نے پاتھ فائنڈ کر لیا یولرز پاتھ اب یہاں پہ آپ تھوڑا نام دے کے لکھ سکتے ہو فور ایجامپل یہ بی سی ڈی ای ایف جی تو آپ ایدھر پہ بول سکتے ہو کہ اے سے ہو کر ڈی سے بی تک جا کر اے تک جا کر سی تک جا کر ڈی تک جا کر پھر ہم گئے ایف تک پھر گئے ای تک پھر گئے ڈی تک پھر گئے جی تک اور پھر ایف کچھ اس طرح سے آپ کا پاتھ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو تینکیو سو مز دوستو ویڈیو کو دیکھنے کے لئے میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبسکرائب کر کے رکھیں ہمارے چینل کو اور نیکس ویڈیو میں بات کریں گے ہیملٹونین گراف ہیملٹونین سائیکل کے بارے میں تو تفقیلے بائی بائی ٹیک کیا ٹاٹا